بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرے کچھن میں بننے جا رہے ہیں زیرے والے چاول تو میرے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے ہم نے 2 ٹیبلی سپون کے قریب گھی یا دیسی گھی جو بھی آویلبل ہو لیں اس کے ساتھ زیرہ نمک 20 سپون دارچینی لونگ کالی میرش ہز بے ضرورت گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے تو یہ تمام مسائلیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے اور اچھا سے چمس چلانا ہے اور جیسی ہمارا سیرہ براؤنیش کی طرف آئے ہم نے بلیک نہیں کرنا زیرہ جیسی براؤنیش کی طرف آئے ہم نے فوراً اس کے اندر پانی ایڈ کر دینا ہاف پتیلی ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور تقریباً ہم 20 منٹ تک اس کو وقت پکائیں گے 15 سے 20 منٹ تک آپ کی مرضی پر ٹیمائینا آپ جتنا پکانا چاہیں پکائیں میں تب تک مکاؤں گی جب تک اگھی اوپر نہ آ جائے 20 منٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارا اگھی جو ہے وہ اوپر آکے ہے اور زیرہ نے بھی اپنی خوشبو دکھا دیئے تو اس کے اتنا چاول ایڈ کرتے ہیں تقریباً میں نے ہاف کیجی کے قریب یہاں چاول یہ تھے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں تمام چاول ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے چھمس چلانا ہے اس کو ہائی فلیم پہ ہم خوب اچھی طریقے سے پکائیں گے جب تک اس کا پانی خوش نہ ہو جائے جی جناب تو ہمارے چاول بلکل ریڈی کی طرف ہے اس کا پانی ہم نے بہت اچھے سے ڈرائے کرنا ہے ہائی فلیم میں اور جیسے ہی پانی ڈرائے ہوتا ہے تو ہم نے اس کو تقریباً پانس سے سات منٹ کے لئے دم دے دینا تو ہمارے چاولوں میں دم آ چکا ہے تو یہ دیکھیں جناب اتنا کھلا کھلا چاول بنائے اور جیسے ہی دم آئے ویسے میں نے دھکن کھول لیا ہے بسم اللہ وحب ماری ورحیم اور یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارا چاول بلکل ریڈی ہے نہ اس میں اتنا بلیک سا زیرہ اوپر آ رہا ہے اور نہ ہی چاول ایک دسرے سے جڑا ہے بلکہ ہمارا چاول بلکل فریش اور ریڈی یہ تھی ہماری سمپل ایزی زیرہ